اسلام علیکم مستریس حسن کی مستریس آرمی آج ہم لوگ رییکشن کرنے والے ہیں کلورین گیس کو بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہائیڈرو کلوریک ایسد اور پوٹاشیم پر میگنٹ دونوں ہمارے پاس موجود پڑے ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ جو چھوٹا بیکر ہے اس کے اندر ہم ہائیڈرو کلوریک ایسد ڈالیں گے اس کے اوپر پوٹاشیم پر میگنٹ ڈال لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ہائیڈرو کلوریک ایسد جیسے کہ ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی پوٹاشیم پر میگنٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے بس تھوڑی سی بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے پوٹاشیم پر میگنٹ بھی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے رییکشن آپ کے سامنے دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے اور فیومز نکلنے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ پہلے جو فیومز نکلیں گے ایسڈ کے ہنگے فیومز جو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ خارج کرتا ہے اور یہ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ جو ہے کنسنٹریٹڈ ہے ٹھیک ہے نا تو پلیز اسے گھر پہ ٹرائے کرنے کی کوشش نہ ہی کریں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کیسے بابلز نکل جائیں یعنی کہ کلورین گیس ریلیز ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بابلز وغیرہ نکل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا نظارہ لگ رہا ہے ریڈش کلر کا یہ بن گیا ہے دیکھیں ہلکے ہلکے اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے پہلے ہلکے ہلکے بنیں گے پھر اس کے بعد زیادہ بابلز بننا شروع ہو جائیں گے اور کلورین گیس زیادہ تعداد میں نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پلیز یار اپنی سیفٹی کا پورا دھیان رکھیں اگر آپ یہ رییکشن کر رہے ہیں اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنے زیادہ تعداد میں بابل نکلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس نے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کے ساتھ پوٹاشیم پر میگنٹ نے رییکٹ کر کے میگا کلورائیڈ پوٹاشیم کلورائیڈ وارٹر اور کلورین گیس ریلیز کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ میگا کلورائیڈ اور پوٹاشیم کلورائیڈ اور وارٹر یہ تینوں مکس پڑے ہوں گے ایک جگہ پہ تو ان کو الگ کرنے کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ رییکشن انجوائے کیجئے موسیقی موسیقی اب یہ رییکشن ہو چکا ہے تو یہ رییکشن ایکزو تھرمک تھا اس کے اندر سے کافی ہیٹ نکلی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ہاتھ لگانے پر یہ گرم محسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر وائٹ کلور میں اس کے اوپر آنے لگ گیا ہے مادہ اوپر آنے لگ گیا ہے اس کا یعنی کہ پٹاشیوب کلورائیڈ اس کے اوپر آنے لگ گیا ہے وائٹ کلور کی اس پہ تہہ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جو ہے نا سیمپل ہو گیا ہے اب اس کے ختم ہو گیا ہے یہ جو گھوم رہا تھا یا اوپر اٹھ رہا تھا اب یہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ نیچے میگا کلورائیڈ پٹاشیوم کلورائیڈ اور کلورین گیس بن چکی ہے اور یہ جو اوپر ہے واٹر ہے ہم نے اس کو پانچ منٹ اور چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں ریاکشن تھوڑا سا اور ہو رہا تھا اور یہ ایسیڈک میڈیم دے رہا تھا اب دیکھیں پوٹاشیوم کلورائیڈ بلکل اوپر آگیا ہے ساف واضح طور پر دیکھ رہا ہے اور جو یہ لکویڈ ہے یہ بھی ایسیڈک نہیں رہا اگر ایسیڈ ہوتا ہے اس میں تو یہ ریاکشن کرتا ہے یہ دیکھیں پانی بلکل تھوڑا رہ گیا ہے ایسیڈ یعنی کہ بلکل ختم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میگا کلورائیڈ الگ ہی دیکھ رہا ہے ساف پیچھے سائیڈ پہ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں جا کے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ